رہیم رہا جت مجلس پاک بپا ہوں دیئے جت مجلس پاک بپا ہوں دیئے مہمان حسین دیما ہوں دیئے جت مجلس پاک بپا ہوں دیئے مہمان حسین دیما ہوں دیئے اوہ آنڈائے ذکر سنان کی دے اوہ آنڈائے ذکر سنان کی دے جت راضی خود سیدہ ہوں دیئے جت مجلس پاک بپا ہوں دیئے مہمان حسین دیما ورد بتا اورے کلام کردہ بتا اورے ورد اس کلام کو اپدا کردہ ساریاں کو یاد دے لیکن ہک سترس واسبیا پڑدہ جڑے نیرل لے ہو ایرل ویسے میں اپنے اکھا نال سیزہ دا روایت پڑیے کتاب میں لے کلو موجود ہے بھائی جان ایران دیکھ آئے میں دین اس واقعے کو لکھائے میں اکھا نال روایت پڑیے ممبر ممبر جندی اچھا حادت دیئے ہی مولا دے دروازے تے حکموں میں نائے مولا صادق علیہ السلام لے دروازے تے موں میں نائے مولا میں اپنے گھر مجلس پیا کروئے نہ کرم نوازی فرماؤ میرے غریب خانے قرآن اکھ بخشو مولا فرمائے تو انج میں ضرور آسان او مولا دی مسند لوائیے اگو بہے کے ذکر پاک سندھا ریئے مولا دی مسند خالی رہ گئے تڑپ کی آئے مجلس مکیے مولا دے دروازے تے آئے دکل باب کی تے زیمان بار بشریف کے نائے لپیرہ تو ڈھائے پہے آدھے مولا 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 تُسا فرمائے میں تیرے غریب خانے آسان مولا میرے تو کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی منگڑا ہوں مولا فرمائے میں نکہیاں کھائے جو میں تیرے گھر مجلس اچھ کوئی نہ ہوئی نہ ہوئی آدھے مولا پاڑی مسند میں سجوائی ہے مسند خالی رہ گئی ہے مولا فرمائے جتھو لوگ تیرے گھر پہانے آئے انگلائیں سے دروازے تہایاں میں آکے جٹھائے میری ڈکھے پاسے آلی دادی پہے میں کی میں دادی دے سامنے گزر کے جی مسند خالی رہ گھر پہا فرمائے میں دادی دے سامنے گزر کے میں مسند خالی رہ گھر پہا آدھے ذکر سڑانے کی تیرے آدھے ذکر سڑانے کی تیرے راضی خود سیدہ ہوں دیئے جب مجلس پاک بپا ہوں دیئے مہمان حسین دیما ہوں دیئے آدھے ذکر سڑانے کی تیرے آدھے ذکر سڑانے کی تیرے راضی خود سیدہ ہوں دیئے جب مجلس پاک بپا ہوں دیئے مہمان حسین دیما ہوں دیئے آدھے ذکر سڑانے کی تیرے مہمان حسین دیئے مظلوم دیوا کل نہیں ہوں دی مظلوم دیما نال لی اکبر دیما ہوں دیئے جب مجلس پاک بپا ہوں دیئے مجلس پاک بپا ہوں دیئے آسانا ہاں سے ذکرہی آسانا ہوسوں دی نوکہ دی نوکہ تُسا کہیں لف سنائے کہیں نہیں سنائے بخشش وڑا مانواز سے ما حسین دیاب در گیر 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 ایک جملہ میں جب ماما بھینہ دین ہے ایک جملہ پیئے سنوائے جڑے جوان بیٹھے تو آڈے نالگل میں کھساں کوئی ناوس میں دیکھ رہاں سی گل نہ رہے ہیں وہ جنین بے وطان حسین جوانا نال گالپ یہ کرے نہ بزرگتا میرے واسطے دعا بیٹھے کریں بے وطن حسین دے پر سیوچ بہو عداب دے نالا بیٹھا کر بے وطن حسین دے پر سیوچ بہو عداب دے نالا بیٹھا کر بہو عمدی خاص نگاہ ہوں دیئے جیتھ مجلس پاک باپا ہوں دیئے تورا میں پچھ دیئے ماں سو ماں پھپیاں مائے سادے کیا لگ دن اندے زخمی ہتھا دیوں بے لے اندے زخمی ہتھا دیوں بے لے اندے زخمی ہتھا دیوں بے لے آنسل پاک دعا ہوں دیئے یہ نوح پاک لکھیا ہے سارا مجلس پاک دے میں لکھ دا پاک دا توروں میں پچھ دیئے ماں سو ماں خدا جارہا ہے کوئی عجیب ذکردہ سارے عجیب ساری پاک ذکردہ تقریبا کوئی مجلس ایسی نہیں جس دی ابتدا میں اسے نوحے تو نہ کرے نہ ہوں لیکن عجیب ذکردہ سارے ایک جملہ جوانہ واسطے پیا پڑ دا اللہ بھا میں ماں پیو کو نصیب ہو خدا جاندہ ہے مجلس پاک اجا جی شبیہ آمنی ہے آمنی ہے نا جھولا پاک کی آمن ہے جھولا پاک جڈا وچ مجلس دے آنگا ہے روح نال جے تم محسوس کریں اون دی خوشبو بھی ہمرا ہوں دیئے جت مجلس پاک بپا ہوں دیئے مہمال حسین جیمہ کتنے ہی بھومیں کہیں جاتے ہیں جنابِ علی اکبر دا چنازہ برا مدوڑا اکبر دا میاد جدہ آوے رنکر شبیر دے یوسف تو کوئی کیا جانے اون دیا ماما بھی اون ویلے حالت کیا ہوں دیئے جت مجلس ہدا جاندہ اس جملے دنال ایک ازادار واسطے انہیں درجات بلندی واسطے دعا دا حکم اللہ درجات بلند کرے میرے وڑے بھائی دیئے حیثیت ہی حاجی جا 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 صفے ازاد وچ باندہ ہی میں حت مرن آنا توڑ توڑ آواز بھائی مہینک جاڑے کلہ بیٹھا مہینک جاڑے کلہ بیٹھا او تھا ہی زیارہ مہینک جاڑے کلہ بیٹھا اب یہ دے زور دماتم کریں جو نا اللہ علیہ وسلم انہیں کہے نئی ان سینڈ تک تا آواز بنیے جہدے بچڑے کو رو منایا بھائی آدھا ہوں بی بی تا ہی پردہ دا رہا تا ہیوں بی بی تا یو آدھا اللہ درجات بلند کرے جتنے عزدہ دار ٹورگین انہیں چھے کمارکچ میں عزدہ داری ساری سنگت دار جنار جبا یہ بارگاہ پہلی ڈیوٹی تا نہیں ہونٹا ڈاڑی کی پی کسی کڑے ہیں خدا جاندائی جوان عزدہ رسالیہ پنی ماتوی سنگت دار تو ان کو سننے ہی ویندہ تو تر گیا تو میں اپنے علاقے کی تا ہی گھر ہوتا جنادت شریف ہو گیا انہیں کہ آ جو گئے ہیں تو روین پر میری تشیہ سننی کھڑن میں کہ چپ کر ون جو سارے چپ کر گئے ہیں ان دا بڑھڑا پی رون داری آئی میں کہ چاچا لہذا چپ کر اللہ جاندہ ہے روندہ ریاض ہے یار میری کائنات اجڑ گئی یقینہ نبادت چیزہ فوزی تے ککایاں کھائی ماں مسائن کو رومن واسطے کہیں پڑھا نہ لی دی ضرورت ہے لفظ چا سنتے نو بھل سی نہیں او بچڑے دے جنادہ نال کھڑا ہو گیا ہے بابا میر سہی خدا جاندہ ہے او روندہ کھڑا سارے آنکھ ہے کبلہ پڑھو وین ناکھے وین پہلے انہوں دیکھوئے اجڑ گیا ہے یقینہ جنہ جوان بچڑا دنیا تو کھڑی میں کیونے سارے جو کھڑے ہو شیعہ سنی کو یہ جڑا اگا ود کہیں اجڑے ہوئے نال مزاک کر کے دکھا ہوئے وہاں کیا کبلہ لٹی ہو یا نال مزاک چنگے نہیں ہو دے میں کربلا دموں کر کیا کیا ہائے اکبر دبابا نو لکھے چرو دودہ دودہ کوئی ہے جڑاک بردن سے مزاک بڑھا کیا دین سجے تروان کوئی آدھائی کھپے تروان تبال جنگ وجدین غریب رو لگا سیدہ راضی ہوئی ایک فکرہ بھی آپ پڑھ دا آوے اللہ مجھو مولا حضیدہ اچھا سیدہ دیکھے دے چھنا یہ یاد رکھائے رسول دی دی دے بوہتے جنازیاں دی تھوڑ کوئی نہیں ہکو مہینہ شابان دا ہکو مہینہ شابان اندے علاوہ سال جنازے دی 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 دے دروازے جنازے کوئی نہیں جنازے کھڑ دے نشتے ایک فکرہ چھڑے نا پھر ہم نگاہ پائے گئی ایک فکرہ چھڑے نا ساریاں دے جنازے آن دے ساریاں دے جنازے آن دے ایک شہید دی گل سڑی آن دے کوئی ہنجمان نال اکثر پڑھتے ہیں نا وہ ان کے مولا دا دکھر لوگ نسینل بیمبر خان لوگ نسینل کوئی ہنجمان نال جو تاسم دی گنڈڑی دی شبی تیار کرے توڑے توڑے ہتھ نہیں ہوں دے دھڑی ولوی خوشبو رہی نہ ہوں دیے جت مجلس پاک بھگا ہوں دیے مہمان حسین دیمان یقیناً میں رکیائی واسطہ جو میرا دل ہے حکم بھی ہے دل انہ پردے داران دویچ ہر سین اپرے حصے دی مکانا کے جلے دی بن رے دی ماوی آستیات بان دیے مطا کوئی میرے قاسم دوین چپڑے جنازہ آئے فہمہ گا جنازہ آئے میں جنازہ پڑے ہائی گنڈڑی میرے امام نے گنڈڑی رکھی ما بل ایوینڈ کی تا میری سین دو فکریں پڑھ گے ایک دو حکم پورے کرا رون دی بیٹھ یاد دی بیٹھ یے دسوے بن رہا دسوے بن رہا دسوے بن رہا سونا کاسم خون لہا یا میں دی لہا ہائی دسوے بن رہا سونا کاسم خون لہا یا میں دی لہا یا میں دی لہا اے چکتا سے رہے وال رنگڑے ما خون لہا یا میں دی لہا اگلے دی یا میں دی پڑھ گیا نا خدا جان دے دل ہی واسطے ہوں دے جو شہزاد دے گربت دھکتو حکم نمی پورے کرے نا اپر پنجاب یہ تا اپنا ایزاں کہنا کہیں جا آتے مجلس پیا پڑھ دا ہمتے میں انہ کو آکھے جنازہ جو ہوں دے سارا لے پاسے کیا سڑے دے انہ کے جی سیران دی میں کہ پیران لے پاسے انہ کوئی ہور لفظ آکھ ہے میں کہ اساسہ دنے میں ہی واسطے انہ کو لفظ وضحات کریے جو میرا وین میں سنوات تپے ہو میں کہ جدہ سامنے آئیے گندڑی بی بی پچھے آئے بن رہا ہے یا گندڑی پھولان دی ناصران دی نا پوان دی بن رہے یا گندڑی پھولان دی ناصران دی نا پوان دی اے وہ خنے لبزا جتنا گولم خون لاوا یا مید لاوا بھول سارے جاندی چگل حچر لگئے مانو کی دے نوال کھل گئے کہ جا شادی جا من بھولان دی خون لاوا یا مید لاوا کہیں بھی وہ شادی نہیں تھی چٹے دے کو جج رہی لوٹی دی سین را دی سوچین دا کھڑ رانا جو ہیک وین دے بعد جتنا مرضی کوئی مسائب پڑھے نا بھین وادا ہیک وقت دے اچھ ایک موضوع تے ایک مسائب پڑھ دن سا کوئی اتنا حکم ہونن جو ذہن دے سوچین ریا رہ وی رفت وی نتر تے ایک تو بعد بیا کوئی ہیک شہیدہ کربلا دا جے کو اکبر دا بابا چاہا کہ ہین نہیں خدا جان دے جناب ایلی اکبر دے باب تا حکم دی تا حکم دی جناب ایلی اکبر دے خالی خیم دے کو غریب کربلا گزر دا پہ پتہ اکھوا جگر دی رات ناڑی تے لئی کھڑائی شہزاد پاک خیم چو رومن دی آواز آئیے امام حسین علی سلام آواز سنی خیم تخالی ارند مولان قدم آکے ریکھیں تا شہزاد دے خیم چو رومن علی حس جنی کنڈ جی میں جو مولا قدم ہے نا مولا امام حسین خیم امام حسین علی سلام دی خوش گو پھیلی رومن علی حس دی مست اللہ کے میرے پچھو امام آباد آدام چاہ کے جلدی جلدی آنس حس لیکن امام حسین علی سلام پہنچ گئے گالچ مائی پاگیا دن جرنیل ترون دے نہیں گالی جرنیل ترون دے نہیں گالی مائی نا لک لک نیر بہا جرنیل ترون دے نہیں ترون رو رو پوسی میرے رو پوسی رو پوسی آنس دی ماں جرنیل کرو دے رو پوسی میرے پوسی رو پوسی میرے پوسی رو پوسی آنس دی ماں جرنیل ترون دے نہیں گالی جرنیل ترون دے نہیں گالی رو پوسی میرے پوسی رو پوسی میرے پوسی آنس دی ماں جرنیل ترون دے نہیں گالی ترون پوسی رو پوسی ترون پوسی میرے ترون اللہ سارے ہاتھ ہاتھ بلند کرو شالاو نہ رو بے دے ماندے کوئی آیا ہو بے جی 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 میں نو کرا مولا حسین کرے پر میں لے رو پوسی رو پوسی آنس دی ماں جرنیل ترون دے نہیں غازی جرنیل ترون دے نہیں گرساں دی بھی خرر ہوئے تیر نال مجی سردار یا نا تیرے سائے دی وی خرر ہوئے تیر نال مجی خدا وسدہ ہی تاہائی جی جی سائے دی وی خرر ہوئے تیر نال مجی سردار یا نا ایک کچھ جی تیر نال ایک تیر نال رفت نہیں بھی آجر مل ترون نہیں مولا جاندائے سیدہ دے تُو دعا گنا نکل جی تُو رو پوسے میرا پوسا تُو رو پوسے میرا پوسا مہ شردی فجر دیں دکر رہنائے جی جی نو کرا امام حسین علیہ السلام جی سیدہ دے نو کرا فرمینے تُو رو پوسے میرا پوسا مہ شردی فجر دیں دکر رو پوسیان دیمان جرنیل ترودے نئی خدا جاندائے یہ ہاتھ نہ جھوڑا نو کرا اللہ اس تُو زیادہ دے بانے چا سن رہوی آدھ جیندہ رومان برداش نشکی تا خدا جاند جی جی نو کرا نو کرا لی جی جی نو کرا تُو رو پوسے میرا پوسا تُو رو پوسے میرا پوسا تُو ساں تُو ساں ہاؤس لے نال جواب رہے ہو ہاؤس لے نال جواب رہے ہو ہاؤس لے نال تُو ساں ہاؤس لے نال ہیک سوال یہ لوگ پڑھنا لیکن ہیک گلدہ جواب دے ایلی اکبر تُو ساں جناب ایلی اکبر دے شہادت سن کے رون دے ہو جی جناب ایلی اکبر کو غازی لاندہ رٹھائے تُو رو پوسے میرا پوسا تُو رو پوسیان دیمار تُو رو پوسے میرا پوسا تُو رو پوسیان دیمار بھائی لاندہ ر Mozart خدا جاندہِ معصیوہ ایمام زمانہ دے سید عزاب مکانوی عزادان یو عالمے دن خدا جاندہ دے استبلبلہ لکڑہ مصیہ وہاں مولا جاندہِ حجت زمانہ دے علاوہ کہیں دی جورات نہیں ماں سیوہ ایمام زمانہ اجل اللہ تعالی فراجہ شریف سے کہیں دی جرت نہیں ماہ شردی فجر تیمہ آدھا پیاں کہیں دی جرت نہیں ماہ سوار رکھ رو منا لے پردیاں لے امام زمانہ دے میں پیادا کہیں دی جرت نہیں جو تواقشہ کلسا سگے مولا عباس دے حد کتنا قیمتیان دیا جیڑے کلم ہو گئے کلی جاتے رو رکھ رہے وہ میں صدقے تھی دی جی نو کراں کون دساوے جو مولا عباس دے حد کتنا قیمتیان کلی جاتے جی نو کراں کون دسا سگے مولا عباس دے حد کتنا قیمتیان کلی جاتے رو رکھ رہے بھرا جاتے میں ہانا لہی کھڑائی وات اکھانتے لینن غلبوسا گنن بڑی کو کئی مولا عباس دے مالک اے نو کر دے حد کتنا ہانا لہ کیا دے ہینی تا لحظے دے مہمان خدا جار گئے امام حسین علیہ السلام غازی دے حد کچھ چم چم کے کھڑا گئے اے نو کر دے حد کتنا قیمتیان رو دے کھڑا دے کھڑا دے کھڑا دے حد کھڑا دے ہونی سرمائے ہر کب کمار رہے مینا دھوارے کمار بھیرا جرنے لترو دے خدا اجار دائے اے لفظ بنا میں مولا تو آجے سارے آزاداناتے دی دی کیڑا کیڑا جملہ چھڑا میں نصر دے جملے میری روایتہ اس واسطے چھوڑ دینا اس واسطے خدا جاندائے مولا عباس دی تربیت دنام ہے اے قاسم اے روایت سنائی بے نا اے روایت سنائی بے نا پس دی جنگ لڑ دی جاتے امیر قاسم دی جتی دا تسمت رتے گھوڑے تو لہ کے اتمنان نال حسن دے یتیم اپنی جتی بے کے جو نولا خیران ہو کیا دھا این دے اتھے بھی جنگ دا خوف نہیں تے جنہا غازی آیا خدا جاندائے اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں اے سرکار وفاد جتنے اللہ میں لگے ہوئے اندھے میں اے اسی دعا ہے اے تہیرہ تیرے سائدی بھی خیر ہوئے تو ساں اللہ ملا کے آدھے نوے مولا دی چھاند لے بیٹھا یہ جو امام حسین علیہ السلام دی دعا ہے جنہی معاشر تک کے تیرے سائدی بھی خیر ہوئے صدقے تھی وہاں مولا عباس دے اللہ میں لیں دے کوئی پچھے اے کیا لائے ہوئے اے کیا لائے ہوئے تو ساں کوئی جو پچھ دے کیا جواب دے دے ہو جی سرکار وفا دا علم آہ کیا دا ماند اچھا خدا جاندائی ایمہ مان نال بھیراد علم دا دے کہ مولا حسین علیہ السلام دال فرمین تیرہ علم تیرہ علم بلند نہیں چند غازی اے تبخت کھڑا ہے میڈیو پیڑی دا تیرہ علم بلند نہیں چند غازی اے تبخت کھڑا ہے میڈیا بھیڑی دا اے ڈھلی آتا ڈھل پخت دوشی اے ڈھلی آتا ڈھل پخت دوشی پنوچ اللہ را سیاں دا آجر نیل ترول دے نہیں غازی اٹھلی کو قیبہ اسری مالک والوال جو فرمین دے ہو جرنیل تروں دے نہیں غازی مولا اوفاوج کتھا ہے جہندہ میں جرنیل آنے ادب ادب سنن ادب لکھانا لے لوگ بیٹھے ہو مولا حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام ایک واری آنکھو عباس مولا حسین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام ماں کتھ دے ہیں اگر پھنیل کو مولا سلام آپ ہشہ بنیدی میری گا قیموستان ٹھو چار میٹھے ہو taken رسن جیڑھے رسن ایک فکر حکم کی دست رسن جیڑھے علی دیدھی بھیرا دے باد پائے حسن رسن جیڑھے علی دیدھی بھیرا دے باد پائے حسن رسن جیڑھے علی دیدھی بھیرا دے باد پائے حسن رسن جیڑھے علی دیدھی بھی آدھے بعد پہے حسن رسن جڑے ایلید دھے بھی آدھے بعد پہے حسن خدا خدا دے داری ہاں حسن کتھائیں پڑھ دے تارہِ حسن رسن جڑے ایلید دھے بھی آدھے بعد پہے حسن ایک علمِ علمِ منایا وہ بلایا معصومین دے مولا امیرِ کائنات دے اصحاب کوئی علم میں سمسامنے آئے دکیا پتہ آنا میں سمسے دیکھ کیا دے میں ایک جوان کوئی علی دا میں ایک دولے کوئی علی دا جڑے صلیب پہ ہو سی یعنی معصومین دے جڑے اصحابِ باوفاہ ہیں انہ کوئی پتہ ہی ہونہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام فی مولا حسن علیہ السلام مسجدِ حنان اچ نماز پہ پڑھ دیں مولا حسن زمین تے بوسے مولا حسین فرمین ویویر مسجدی ای خاص جگہتے ای مٹی تے بوسے کیوں نے امام حسین دی پہشانی جن کے مولا حسن فرمین نے چھائیں تیرا کٹے آیا سر رکھی جڑائیں مولا حسن علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام مولا جان نے مولا حسن اہان اللہ کیا دن او ظاہری تا بڑھ دیئے جہاں تیرے جگر تیسر کر رہے ہیں جنہ کی ظاہر خنجر دا پتہ آئی انا امامہ کو اے ویتا تو کیا لگ دا ہے اے پتہ نہ ہی جو بہن واسد رسانی بان گئے اے حکم دی تامیل ای ایک ستر پڑھ کے آگا پی عوض نہیں خدا جان گئے بہمانی المالت بہمانی مولا باسد روندے کھڑے مولا حسین علیہ السلام ایک وکھری گل کی تھی مولا رو کے فرمین دلہ دا جملہ پڑھا اے ایسا وکھرا مسائب ہے جے کو فراؤنوے لے ہیت جملہ دا پیان تیری تی میرے دل دے سوال تو امام واقف ہے یا کوئی نہ والاسہ والوالے گال کرنے جو مولا عباس سامنے آئے میں کوئی جنگ دی جاگت دے میں کوئی جنگ دی نہیں مولا جنگ دے مولا حسین علیہ السلام نے اکھا ایک سوال پڑھے حرمین نے نا نا غازی میں ککلہ نا چھو گی ایک چہرے تے کتنا اکھا ہوں دیا ایک چہرے تے اسے جملے کو پورا کرنا جیڑا پڑھ دا کھڑھ دا کھڑھ دا ایک چہرے تے تے نو لک شامی تے اکھا کتنیا میں تو اکھو آکھ ہے ہکھو آلیا کھو عباس تو آدے موں تو کیڑا سونا لگ دائی تے مولا حسین جیڑا فرمین دے حسین عباس برا دیا اکھا چمکے کھڑا دائے عباس اٹھارہ لکھ لکھیا تیرے خافت مجھے تئی ستیاں نہیں تیرے با دینا رجی رجی سمنے نیوی سمنہ ندیمہ مولا حسین علیہ السلام لٹھائے مولا باس مشک پائی کھڑے فرمین نرغازی تیکو مشہ تو پوائی ہے جائیں اکھو رج رج کے والو ملیا وان تُو جو ناول سے او بیناول سی ساڑے شہر چوویر والا میں جو ناول سے او بیناول سی میں زیادہ پڑھ گیا ایک کتاب باندھ پھٹھ کم دی تعمیل آخری امام حسین علیہ السلام جتنا شہیدان کو چاہینا رستجگاہ نہیں کریں دے آئے نعمت امام حسین حد مک گئی او بھئی میں گناہگار جیاں بندہ دنیا تو لگا ونیا مرمین ہے علاقے دے سید سردار میرا جنازہ چامن لوگاکسن یار ہائی امتی جنازہ سید چاہیوا دے آئی ہر شہید کو امام حسین فرمائے تیرا ظاہران امام تیرا ای اناع میں ظاہران ہے جمعہ حسین تیرا جنازہ چامن ایک نو ستنا نیری وید کیا پڑھنا با اندھٹ پڑی جاؤن دا جنازہ امام حسین علیہ السلام نے جاؤن دا سر رکھے نا زانو تے جاؤن دا سر رکھے سر رہے سر رہے سر من نانا مولا اکبر دی جاہے جاؤن میں نا شامیہ قوادہ بیٹھا جاؤن کو لگے وے زخم میں حسین کو لگے وے زخم اگلی گاہ تاہن کی تاہن نعمتہ دا شکر دا تاہن کی تاہن نعمتہ دا قرآن ہے جا اللہ فرمینے جتنا شکر دا کرسے نعمتہ و دیسا جاؤن حیران ہو کیا دے این تو والی کیڑی نعمہ تے تاہن اپنی جھولی جو میں سر رکھے امام حسین علیہ السلام فرمینے اتھائی مقتلج تیرے ساہ ختم ہونے ہیں میں گنج شہیدہ تے تیری زندگی و دینہ تے تُو نعمت دیکھ ایک نعمت دیکھ جو کریم کتنے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جاؤن دا جنادہ چاہے خدا جاندہ جاؤن کو ہانا اللہ کے آدھے آدھن گنج شہیدہ تے یا کھی بند نہ کریں خیمے دے نالوں جاؤن اے لم اے ہاں تے لکھیر گیا جائے نماز تے ہی میرے حقی جوا کرے سے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے دے نالوں جاؤن کو چاہ کے گزرن اور جاؤن دے دل ہی چھے بھئی اس تو والی کیڑی نعمت ہو سکتیے جو امام حسین میں کو جنادہ میرا چاہیے ویندہ ہے خدا جاندہ تڑپ کی ہے جاؤن جدہ علیدی دھی دے خیمے چوبین ہے جاؤن تری موت دے ارمان جاؤن رو کیا دے ہیں ہائیں علیدہ بچڑا ہے علیدی دھی میدانا چاہ کے ویند بھائی کرے جی میں خدا جاندہ ہے جی میں خدا جاندہ ہے ایک پورا کرنا کلام جی میں خدا مولا حسین علیہ السلام فرمائے تُو جو ناول سے اووی ولی اے کوئی دھی حسین سے جی میں امام حسین علیہ السلام جڑے شہید کچھ آئے نا گلن کریں دیا ایمیں کڑیاں آلے حتہ تھے رسیاں آلی بھیڑ بھیران آل گالی کریں دیا یہ توجہ کی بلا لفظ رہتے رون دیا دیا امام حسین علیہ السلام دی کڑیاں آلے حتہ تھے رسیاں آلی بھیڑ جنازے بی بی آدی سجاد سجاد جنازہ کڑیاں آلے حتہ تھے ولی تا نہیں نا سجاد 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 جنازہ کئے دن دا ودا ترسے کے تہیچا ویرون جتھ مل دیے جاد افنا ویرون سجاد جنازہ کئے دن دا مدہ مدہ کئے دن دا جتھ مل دیے جاد افنا ویرون سجاد جنازہ مدہ مدہ مل دیے جاد افنا ویرون مدہ 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 افنا ویرون تو کیر ہے نام نشان بیوت نہ دے کیر ہے ویر مزار غریب آن دے کئی لکی ہوئی جاتے کبار بڑا کئی لکی ہوئی جاتے کبار بڑا دیلیاں اپن شان میں جاوی روڑا جت مل دیے جات افناوی روڑا مہدی موت دے موت دے شام چکتانے دائیں اعلان کرے دسکانا کل حمیر جنادہ پڑھو میڈا بس با کرنا لرلاوی روڑا جت مل دیے جات بس با کرنا لرلاوی روڑا بس با کرنا لرلاوی روڑا